بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے احباب کی فرمیش پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا عظیم الشان وظیفہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کریں گے بہت ہی بڑیہ اور مجرب وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر قسم کی بیماری صحیح سے بدل دیں گے جس قسم کی بھی بیماری ہے آپ اس وظیفہ کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کی بیماری اللہ رب العزت اس وظیفہ کی برکت سے ضرور ختم فرمائیں گے شرط یہ ہے کہ وہ ہی شرط ہے جو پہلے میں لگاتا ہوں کہ آپ نے نمازوں کا احتمام کرنا ہے دعاوں کا احتمام کرنا ہے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں اور کسی مسلمان کا دل نہیں دکھانا اور ساتھ ساتھ یہ عمل کرتے رہنا ہے وہ عمل کیا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد یا عظیم یا عظیم یا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد سات دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے اور پھر پورا دن آپ نے اس کا جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب غضو ہو چاہے نہ ہو بڑا ہے چھوٹا ہے جوان ہے بڑا ہے جس قسم کی عمر کا آدمی ہے اس کو پڑھتا رہے لگتار پڑھتا رہے کسرہ سے پڑھتا رہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہاتھ میں آپ تصویر رکھ لیں جب بھی بھولنے لگیں تو تصویر آپ کو یاد دلائے گی کہ یہ میں نے کیوں اٹھائی ہوئے تصویر ہاں میں نے وہ پڑھنا تھا یا عظیموں کا ورد پھر شروع کر دیں جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں دن کے اندر اور باقی جو چار نمازیں بنتی ہیں بچتی ہیں ان چار نمازوں کے بعد بھی اکیس اکیس مرتبہ سات دفعہ پہلے درود شریف پھر اکیس مرتبہ یاد عظیموں پھر آخر میں سات دفعہ درود یعنی چار نمازوں کے بعد اکیس اکیس مرتبہ اس ترتیب سے آپ نے یہ پڑھ لینا ہے اور پھر جب رات کو سورے کا وقت آئے پھر اول آخر سات سات دفعہ درود پڑھ لینا ہے اور درمیان کے اندر اکیس مرتبہ پھر یاد عظیموں پڑھ لینا ہے اور یہ تقریباً اکیس روز تک معذرت اکتالیس روز تک یہ آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ اکتالیس روز تک آپ جب یہ عمل کریں گے اللہ رب العزت آپ کو سیحتیاب کر دیں گے اور پھر مزے کی بات یہ ہے جب آپ اکتالیس دن تک ایسے کسرہ سے یہ کرتے رہیں گے پھر آپ کی ذکر کرنے کی عادت پڑھ جائے گی ایک دفعہ دوبارہ سن لیں ترتیب کیا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد آپ نے سات دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر تقریباً تین سو تیرہ دفعہ یا عظیموں پڑھنا ہے پھر آخر میں سات دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پھر دن کی جو چار نمازیں ہیں ان کے بعد باقی جو چار نمازیں بنتی ہیں ان کے بعد اول آخر سات دفعہ درود پڑھ کے اکیس مرتبہ یا عظیموں پڑھ لینا ہے اور باقی نمازوں کے اوقات کے علاوہ دن کے اندر آپ جتنی کسرت کر سکتے ہیں کسرت کے ساتھ یا عظیموں پڑھتے رہیں اور رات کو سونے کے وقت سات مرتبہ اول آخر درود پڑھ کے درمیان کے اندر اکیس مرتبہ یا عظیموں پڑھ لیں گے انشاءاللہ اکتالیس روز تک یہ عمل آپ کرتے رہیں اللہ رب العزت آپ کو صحت یاب کرنا دیں گے اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق دے اور جو کمی کتائی ہو گئی ہے اللہ معاف کرے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ